مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جب ہجرت کی نا خاندان سے الگ ہو گئے تو اللہ نے کہا باپ کا اپنا خاندان بنے گا دو زوجہ تھی آپ کی حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت حاجرہ سے آپ کو بیٹے دیئے جن کا نام اسماعیل جو مکہ میں آکے آباد ہو گئی جن کی یاد میں جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفہ اور مروہ میں سعی کرتے ہیں دوڑتے ہیں حضرت حاجرہ نے بھی قربانی دی حضرت سارہ نے بھی قربانی دی کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقعے پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہتی ہے بھائی جاؤ میں نے تو شادی کی تھی پیسے ملیں گے پیسے تو اب ملنی رہے سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خولہ لی رہی ہے جا کے تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا حضرت حاجرہ نے بھی اور کیسا ساتھ دیا حضرت حاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں اتنے لمبے لمبے سہرہ اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر اتنے لمبے لمبے سہرہ تا حد نگاہ ریت ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے یہ آسان کام نہیں ہے اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں مکہ زوجہ پوچھ رہی ہیں بھئی کیا ہو گیا یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کر آ رہے ہیں اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکہ نہ پانی وہاں صفہ اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو جو میرا کام ہے وہ میں کرو گا ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھئی اگر میں حرام چھوڑوں گا حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا اگر میں حرام جوب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزقہ جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے بینک منیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں منیجمنٹ کی جوب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا سودی جوب نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں ہوتا یہ سارے غیب کے وعدے ہیں اللہ پہ اعتماد توقل اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے اللہ پھر سر اٹھا کے جیتا ہے انسان مزا آتا ہے کیا نبی نے فرمایا فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں مکہ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا اور سورہ ابراہیم میں بھی جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں میں تو نہیں سورہ ابراہیم میں جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی وہ تو پیغمبر تھے نا ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خاموش حضرت حاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یہ اپنی مرضی سے فرمایا اللہ کے حکم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت حاجرہ نے فرمایا اِذَا اللَّا يُزَيِّعُنَا پھر اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا پھر اللہ زائع یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قہد سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہو پھر کچھ کرے گا اللہ کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا توقل کا یہی تو مطلب ہے بھائی کہ زمینی اسباب بلکل بھی نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے اللہ کہتے ہیں اللہ پہ تنخواہ ڈبل ہو گئی پھر کیا توقل ہے بھائی بہت مشکل ہے یار پھر وہی باتیں ایسا ہوں دیکھتا ہی بہت مسئلہ ہو گیا کسی کے قلب میں کمیٹس پڑھ رہا تھا نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولونا بھائی کیا ہوگیا بھائی اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے یہ نہ بولا کریں میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو ریپلائے کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے دماغ دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں آپ ہمارے دماغ کی چٹنی ہم آپ کی دماغ کی چٹنی تو حضرت حاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہوں گے پھر جب پیاس لگی ہے مشہور واقعہ کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے درد بھی ہوتا ہے ہائے ہوئے بھی کرتا یہ نیچرل ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے اوف توبہ یہ کیا ہوگی لوگ کہتے ہیں ان میں توقل ہی نہیں ہے یہ کیسے بزرگ ہیں ان میں توقل ہے ہی نہیں ان کا بچہ مر گیا یہ پھر بھی رو رہے ہیں تو بھئی یہ تو نیچرل ہے کتے سے ڈر رہے ہیں بزرگ ہو کے کس سے ڈر رہے ہیں کتے سے کیا کر رہے ہیں قبرستان سے اکیلے گزرتے وہ ان کو ڈر لگتا ہے بھائی قبرستان سے اکیلے اپنی ذمہ داری پہ گزرو اس کا بزرگ ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں قبرستان آپ جا رہے ہو ہر آدمی کو مجھے لگتا ہے نہیں لگتا مجھے نہیں پتا میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا لیکن ہر ایک کو ڈر رات کے اندیرے میں قبرستان سے ڈر لگتا ہے اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو غم بھی ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے سب کچھ ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر وہ بھاگی ہیں صفہ مروہ پہ پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور جبریل نے آکے وہاں پر مارا اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک نہیں سکتا ایسا پانی نکلا ہے اور اتنا بہترین پانی وہ بھائی بڑے بڑے چشمیں چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا نتھی اگلی میں ہوتا ہیں بھائی اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور سئی اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا پیٹرول سستا وہاں ایسا پانی نکلا ایسا نکلا اور اللہ کے گھر کے غریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح و شام پی رہے ہیں طبیعہ سے پی رہے ہیں لائن لگیوی ہوتی ہے ٹینکروں کی جو مدینہ جا رہا ہے پانی زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں یہاں الگ پی رہے ہیں پی پی کے ادموے ہو گئے پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا ختم ہی نہیں ہو رہا اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا تو سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم پھر جب سعودی عرب پانی پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی بھئی جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لے نا لائن بچھا دے اللہ نے کہا نہیں نہیں یہ حاجیوں کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے یہ موجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے اس کے آگے نہیں جاتا یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ یہ ایسا ہی ہو گیا آپ نے ولی میں کی دعوت کی آپ جان ہی رہے آپ کہہ رہے پارسل میرے گھر بجھوا دینا تو اگلہ غصے میں کیا کہے گا میں فون نمبر دے رہا ہوں وہ ہوتل سے بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو یہی ہوتا ہے نا پھر وہی بات ہے دیکھو دعوت تو مقصد ہوتی ہے نا ادھر آو ہاں ادھر آو گے تو پیک بھی کر کے ساتھ لے جاؤ ہوتا ہے بعض دفعہ ولی میں میں کھانا زیادہ ہے تو آپ یہاں کھا لیا گھر کے لیے بھی دے دوں چلو جی گھر کے لیے بھی شوپر میں لے جاؤ آپ یہ نہیں ہوگا کہ ولی میں میں کوئی بھی آنی رہے شادی ہوئی ہے ولیمہ کر رہے ہیں جی اور بلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں پارسل بھیجوا دوں تو پھر آپ کیا کہو گے تنگ آ کے آپ جل کے بولو گے کہ پھر میرے خرچے پہ کسی قریبی ہوتل سے کھالو پیسے میں دے دوں گا بلکہ اور زیادہ تپ ہو گئے آپ آپ بولو گے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کہاں چاہ رہا ہے کھالو کس نے منع کی ہے وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا چائے پی نہیں کہاں تو پھر پھیلو نا ہوتل ہے ساتھ میں جا کے اپنے خرچے پہ پھیلو چائے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک بہترین جوب ہے دو وقت کا کھانا فری غریب آدمی چلا گیا چلو دو وقت کا کھانا تو فری ملے گا کیا جوب ہے کہتے ہیں بھئی داتا دربار میں جا کے لنگر لے کر آنا ہے دو پہر دو لنگر رات کو دو لنگر دو میں سے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے یہ جوب تو حضرت حاجرہ نے کیا قربانی دی ہے اور زم زم کیوں اس کا نام حضرت حاجرہ کی زبان عربی تھوڑی تھی وہ کہہ رہی تھی زم زم رک جا عبرانی زبان میں زم زم کہتے ہیں رک جا اتنا پھیل رہا تھا نا وہ پانی ایسا چشمہ پھوٹا ہے اس کے اندر سے اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے ہم لوگ پیڑے کھا کے اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں کوئی حمد کر کے داڑی نہیں رکھ رہا وہ کہہ رہے ہیں جب میں بڑا ہو جاؤں گا رکھوں گا پھر کیا یار ابھی جوان ہو ابھی جوان ہو ابھی داڑی رکھو ابھی ابھی اسٹائل ہیں آپ کے ابھی روڈ لائنر بن کے چلتے ہو ابھی کرتے جو ہیں نا ایسے ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہو ابھی کٹس دکھا رہے ہو لوگوں کو ابھی داڑی رکھو جوانی میں یہ قربانی ہے اللہ کو پسند آئے گی جوانی میں زنا کو چھوڑو بچو اس سے اور زنا اس کا اللہ کو زنا سے بچنا پسند ہے جس کو عورت خود زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انہی اخاف اللہ مجھے ڈر کس کا ہے اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کو قربانی پسند ہے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے قربانی بہت ہے سب سے پہلے قوم کی قربانی باپ کو چھوڑ دیا رشتداروں کو چھوڑ دیا سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا کود رہے آگ میں اللہ نے آگ کو تھنڈا کر دیا آپ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا نا تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا تو اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں تو اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح آپ کی جو دونوں زوجات ہیں دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی باد میں ہوئی ہے تو آپ کی دونوں بیویوں سے اور سالح یہ آپ کا خاندان نیا خاندان آباد ہوگا آپ اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر دوسری شادی پہ خاندان والے نکال دینا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نیا خاندان آباد کرو اپنا آپ کا چار بیویاں ہوں گی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے آپ کا جو خاندان ہے نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہے نا آپ کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ آپ اپنے خاندان کا فرد نہیں ہوں گے آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے تھوڑے سے افراد کہلائیں گے سمجھ میں نہیں آرہی خاندان تو بنتا ہی بیوی بچوں سے ہے بھئی نکاح ایسی خاندانی چیز ہے کہ آپ کا خاندان بنے گا کس سے نکاح سے اس کے علاوہ کوئی چیز خاندان کو آباد نہیں کرتی آپ کا خاندان ہوگا پچے بڑے ہوں گے بہوے ہوں گی پوتے ہوں گے نواسے ہوں گے اور پورا داماد ہوں گے یہ کس کا خاندان ہوگا آپ اس پورے خاندان کے چودری ہوگے وڑے رہے ہوگے سمجھ میں نہیں آرہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو اسی طرح مر جاؤ اچھا خیر تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاقی میں نصب بیان کر رہا تھا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضرت حاجرہ کی قربانی ہے تو اللہ نے حضرت حاجرہ کو بھی نوازہ نا کیا نوازہ ہے یار جو پیغمبر حج پہ جا رہا ہے جو صحابی حج پہ جا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں حاجرہ کی طرح صفہ اور مروہ پہ تم نے دوڑ لگانی ہے میری بندی نے قربانی دی تھی اس کا بچے کی یاد میں بچے کو بلکتا دیکھ کے تڑپنا مجھے بہت پسند آیا تھا دیکھو اللہ کی بھی کیا حکمت ہے حضرت ابراہیم جب حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تو قربانی تو ہو گئی نا بھئی آزمالی اللہ نے اب اللہ فوراں چشمہ پیدا کر دیتا کیا خیال ہے بھئی فوراں پیدا ہوگی اب یہی رہو نہ 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 اللہ تھوڑا تڑپاتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چھٹکی ہے کبھی کبار محبوب کو محبت کی وجہ سے ٹینشن دی جاتی ہے کیونکہ ٹینشن کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ بغیر ٹینشن والی خوشی سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کن کو دوڑنے دو ادھر صفحہ پہ پہاڑی پہ چڑی ہیں دیکھ رہی ہیں کہیں پانی ہے یا نہیں پھر ڈر ہے کوئی درندہ میرے بچے کو نہ کھا لے اور پچہ ایڈیاں رگڑ رہے پیاس سے بھوک سے چھاتی میں دودھ نہیں اترتا جب پانی نہ ملے پھر اترتی ہیں پھر مروہ پہ چڑھ کے دوڑتی ہیں کہ بھئی شاید وہاں پانی ہو اور اللہ یہ آسمانوں پہ منظر ہیں بھئی کوئی ابھی نہیں ابھی اور طرف ہو ایسے موقع پہ حضرت حاجرہ رو تو رہی ہیں بھاگ تو رہی ہیں مگر اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ یہ کیا میں نے تیرے پیغمبر سے شادی کی ہے کتنی بڑی قربانی دی اور اس کا مجھے یہ صلح ملائے ایک حرف بھی زبان پہ شکایت کا بولو نہیں آرہا اللہ یہ دیکھ بھی رائے دکھا بھی رائے دنیا کو ایسے ہوتے ہیں شکر گزار بات بات پہ خودکشیاں بات بات پہ یہ اتنا بڑا غم کیا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں تھا جو خودکشی کرنے والوں کو ہوتا ہے خودکشی کرنے والوں کو کیا غم ہوتا ہے ایک محبت ناکام ہو گئی امتحان میں نمبر کم آگئے یہ کوئی غم ہے ماں کا غم ہوتا ہے جب ماں کو اپنا بھی پتاؤ کہ میں بھی بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گی اور میرا بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے ایک حرف زبان پہ شکایت کا نہیں آرہا اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں صفہ اور مروہ پہ اللہ بھی پورے سات چکر مکمل کروا رہا ہے ہے بھئی پورے چکر مکمل کروا رہا ہے سات مکمل ہونے دو پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی ہے اور کیسا پانی اس سے جاری ہوا ہے جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی نا زمزم کے پانی پر دنیا میں اس سے بہتر صحت کے لیے پانی نہیں ہے اتنا بہتر پانی ہے صحت کے لیے روحانی فائدے الگ ہیں جسمانی فائدے الگ ہیں میں دو مہینے حج پہ رہا ہوں میری کچھ بچپن کی بیماریاں تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کچھ پیٹ کی بیماریاں تھی میری ایسی جن سے میں ناومی تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اپنا بتا رہا ہوں میں علاج کرا کرا کے تھک گیا میں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی بس یہ بیماری رہے گی کوئی مسئلہ نہیں یعنی یوں سمجھیں کہ تیرہ چودہ سال کی عمر سے مجھے وہ بیماری ہوئی تھی پیٹ کی میں دو مہینے ہچ پہ رہا ہوں میں نے صرف زمزم پینے کی کوشش کی میری وہ بیماری ایسی غائب ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی وہ ہماری ایسی اللہ نے شفا رکھی اس میں تو خیر تو اللہ نے حضرت حاجرہ کو بیٹے دیئے کیا اسماعیل وہی بیٹے جو ایڈیاں رگڑ رہے تھے اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے بیت المقدس کی طرف تو وہاں اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیئے ان کا نام کیا تھا اسحاق اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں دو ہزار سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا ایک قبیلہ جرہم وہاں جا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے ریگستان میں تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا پھر وہیں آبادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام نے انہی کی عورت میں سے کسی عورت سے شادی کی حضرت اسماعیل کا جو گزر بسر تھا وہاں کیا تھا شکار کہیں دور نکل جایا کرتے تھے اور جنگل میں جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت بولو کھایا کرتے کیا خاندانی اسٹائل تھا یا نہیں تھا یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں پپجی میں لگ گیا ہے کس میں لگ گیا ہے شکار کرو اللہ کے بندوں کوئی دھنکے صحت والے کام کرو وہ پہاڑوں پہ چلنا ہوتا ہے نہیں شکار کے لیے تو چلا تو جاتا نہیں ہے چلیں گے کہاں سے اس لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسری شکار تھا تو اس وجہ سے تیر اندازی میں بہت ماہر ہو گئے تھے تب ہی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا قریشی تو حضرت اسماعیل نے وہیں شادی کی جرہم قبیلے کی خاتون سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے ان کی زوجہ سے اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساکھ انہوں نے ایسا ہے ویسا ہے ایسی برائیاں بیان کی وہ سمجھ گئے کہ یہ ناشکری عورت ہے کیونکہ وہ تو پیغمبر ہے پیغمبر تو حقوق ادا کرتے ہیں یہ ناشکری ہے تو حضرت ارائیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ گھر کی کیوار تبدیل کر دو کیوار کہتے ہیں نا دروازہ چوکھٹ تو وہ جب گھر پر آئے اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کہا کہ بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے کہہ رہے تھے گھر کی کیوار تبدیل کر دو انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دی تو حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو بولو طلاق دے دی پھر دوبارہ شادی کی آپ نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی پیغم ناشکری ہے ایک تو پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کونسا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کونسا آپ بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں تو جیسی روح ویسے فرشتے کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پر اس کو طلاق دی تھی دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیڑی ملی ہے کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں یا تو ہوتا نا کہ اتنی نیک نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کئی مکہ مدینہ سے کنٹینر اترا ہے بھئی ایک دم تحجد گزار پریز گزار شکر گزار پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا ہے رشتے دھڑا دھڑ بھئی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کونسی ہیں وہ یہی والی ہیں اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترشے ٹیڑے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں تو سب گزارہی چلانا ہے اب تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر تو خیر ادھر اسحاق علیہ السلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فیرعون کی حکومت آگئی اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا پھر انہی میں انہی کی اولاد میں موسی علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت یعقوب کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فیرعون کا پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھی انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی ان بیٹی کا نام کیا تھا مریم اور ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام سمجھ میں نہیں آرہی بات تو زکریہ علیہ السلام پھر زکریہ علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام تو یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم حضرت زکریہ حضرت عیسیٰ یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں بہت مشکل ہے زکریہ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے چھ سو سال پہلے کے پیغمبر ہیں یہ ہمارے نبی سے کتنے سال چھ سو سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں حضرت مریم حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ ذات بھائی بھی ہو گئے اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ تو حضرت عیسیٰ حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا جو ادھر مکہ میں دو ہزار اچھا یہ پورا دو ہزار سال کا تقریبا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریبا کتنا بنتا ہے یہ دو ہزار سال تو ان دو ہزار سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کی نہیں آیا باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی بچی تو پریشان ہو گئی یہ کیا بھئی لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بچوں بیٹے سے نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے خالہ کا تو وہ قرآن دازی میں نام بھی حضرت زکریہ کا نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کسرس سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں فضائل عمال میں کرامتیں لکھی ہوئے ہیں جن کو یہ شرک شرک کہتے ہیں تو یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے بے موسم پھل تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھوڑے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہیں تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے فوراں دعا مانگی اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یہیہ علیہ السلام دی اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے قرآن کہہ رہے زکریہ اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے پڑ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے اتنا مبارک خاندان لیکن زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا سر پہ آرہ رکھ کے چلا دیا گیا ان کی یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا سروں پہ آرے رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیئے لیکن نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنبش ہوئی کیوں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مَسْسَمْجُو اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ اللَّا بَصَار میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا ورنہ سوچو قرآن جن پیغمبروں کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے ان کے قاتل کتنے بدبخت ہوں گے کتنے بدبخت ہوں گے